اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو حضرت بلا رضی اللہ تعالی عنہ کا خواب اور حضرت ابو وکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا خواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت بلا رضی اللہ تعالی عنہ شام کی طرف چلے گئے چھے مہینے کے بعد وہاں خواب نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے بلال کیا ظلم کیا کہ ہمارے پاس زیارت کو بھی نہیں آتے چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ خواب سے جاکتے ہیں متوجہ مدینہ متحرہ ہوئے حضرت ابو اکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک روز بعثت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق میں نے خواب دیکھا کہ ایک نور عظیم اسمان سے بام قابہ پر اترا ہے اور پھر تمام مکہ کے گھروں میں پھیلا ہے بعد عظام و نور ایک جگہ جمع ہو گیا اور میرے گھر میں آ گیا فرمایا کہ صبح اٹھ کر اس خواب کو میں نے ایک احبار یہودی سے بیان کیا اس نے کہا کہ یہ خواب خیال ہے چند سال کے بعد میرا سفر پر جانے کا اتفاق ہوا اور ایک جگہ ایک رہب سے اس خواب کی تعبیر پوچھی اس نے کہا کہ تم کون ہو میں نے کہا کہ میں ایک قریش ہوں اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تم سے ایک پیغمبر پیدا کرے گا اس کی حیات میں تم اس کے وزیر ہوگے دوستو اگر ویڈیو اچھ لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں اللہ حافظ